یا تو یہ اندھے ہیں یا پھر بھرے ہیں ہمارے بیٹے اندھے نہیں ہیں میں اسی لوگ کی تھی شادی کرنا شادی والی بوڈ کے میگا سٹار دلیب کمار کے ساتھ زندگی میں دو بار ٹکر کے ایسے لوگوں سے مقابلہ ہوا تھا جس کے بعد ان کی بول چال بلکل بند ہو گئی تھی اور وہ ایک دوسرے کے سب ترین دشمن بھی کہلانے لگے تھے ان میں ایک لطا مانگیش کر تھی جن کے ساتھ ان کی بول چال اس وقت بند ہو گئی جب دلیب کمار نے ان کے ساتھ زندگی کا اکلوتا گانا گایا تو لطا مانگیش کر نے گانے کے دوران انہیں نیچہ دکھا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر دلیب کمار کسی کو بیزت کر سکتے ہیں تو وہ بھی دلیب کمار کو ان کا اپنا آپ دکھا سکتی ہیں اس گانے کے بعد دلیب کمار نے اس کو اپنی توہین سمجھاؤ تیرہ سال تک وہ لطا مانگیش کر کے ساتھ ناراض رہے تھے لیکن پھر کہیں جا کر ان کی صلاح ہوئی دوسرے ایکٹر بالی وڈ کے انہ پرست میگا سٹار راج کمار تھے جن کے ساتھ دلیب کمار کی بول چل چھتی سال تک بند رہی جوانی میں جو دشمنی ایک سیٹ سے شروع ہی وہ بڑھاپے میں جا کر ایک فلم کے سیٹ پر دوستی میں بدل گئی تھی ایسا بالکل ہوتا ہے کہ اپنے دور کے میگا سٹار دوسرے کسی ایکٹر کو اپنے برابر نہیں سمجھتے جیسے شاروخ خان اور عمر خان کبھی دوسرے کو بڑا ایکٹر نہیں سمجھتے اور ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن بن کر رہتے ہیں یہی معاملہ سلمان خان کا بھی رہا ہے وہ دوسرے ایکٹرز کے مقابلے میں خود کو کنگ سمجھتے رہے ہیں دراصل ایکٹرز میں خود پسندی اور اگویسٹک ہونے کی بیماری انہیں انہ پرست بھی بنا دیتی ہے جس کی وجہ سے ان کے درمیان دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے دوسرے ایکٹرز کو فلموں سے کٹ کروانے میں لگے رہتے ہیں یہی جنگ 1969 میں دلیب کمار اور راج کمار کے درمیان اس وقت شروع ہوئی جب فلم پیغام کے ایک سین کے دوران راج کمار دلیب کمار کو انتہائی زوردہ تھپڑ مارتے ہیں دلیب کمار کو اس پر شدید غصہ آتا ہے اور وہ سیٹ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں راج کمار اور دلیب کمار پہلی بار اکٹھے اس فلم میں کام کرتے ہیں دونوں ایک بیوہ ماں کے بیٹے ہوتے ہیں اس سین میں تھپڑ کھانے کے بعد دلیب کمار فلم تو مقامل کرا دیتے ہیں لیکن پھر اس ایک تھپڑ کی وجہ سے دونوں کے درمیان بول چل بند ہو جاتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا بھی بند کر دیتے ہیں اس بارے میں ایک کہانی بھی سنائی جاتی رہی ہے کہ دراصل راج کمار نے دلیب کمار کو زوردار تھپڑ کیوں مارا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں راج کمار شادی شدہ مینا کماری کی زندگی تباہ کرنے پر طلع ہوئے تھے مینا کماری ایک طرح دلیب کمار کی محسنہ تھی اور وہ اپنا ہر دکھ دلیب کمار سے شیئر کیا کرتی تھی راج کمار کو معلوم تھا کہ دلیب کمار مینا کماری کی زندگی پر ایک احمدر دوست بن کر بہت زیادہ دخل دیتے ہیں اور جب تک دلیب کمار درمیان سے ہٹیں گے نہیں ان کا مینا کماری سے تعلق مضبوط نہیں ہو سکے گا ویسے بھی ان دنوں راج کمار پاکیزہ فلم میں مینا کماری کے ساتھ اڈائک تھے اور اس فلم کی شیوٹنگ بھی رک رک کر ہو رہی تھی دلیب کمار نے اس روز سین فلم بند کرانے سے پہلے راج کمار کو مینا کماری سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا جو اناپرس راج کمار کو گوارانا ہوا اور غصہ میں آ گیا اور اپنا غصہ اس تھپڑ کی صورت میں نکالا تھا اس تھپڑ کی کہانی سٹوڈیوز سے نکل کر میڈیا تک بھی پہنچی اور پھر مینا کماری اور راج کمار کی لف سٹوری کے بھی چرچے ہونے لگے تھے اس دور میں کسی فلم ساتھ اور ہدایت کر کوئی نہ جورت ہوتی نہ کوئی ان سے کہتا کہ یہ غصہ چھوڑ دیں اس طرح نفرت برقرار رہتی ہے کیونکہ دونوں ہی اپنے دور کے ایسے ایکٹر تھے جو کہتے تھے کہ ان سے بڑا کوئی ایکٹر نہیں راج کمار تو کہا کرتے تھے مجھ سے بڑا کوئی ایکٹر نہیں اور نہ ہی میں کسی کو مانتا ہوں اس کا نقصان یہ ہوا کہ بالی وڈ انڈسٹری ان دونوں سٹارز کو ایک ساتھ چھتی سال تک اکھٹھا نہ کر سکے نہ کسی ایونٹ میں یہ دونوں اکھٹھے ہوتے حتیٰ کہ ایک بار وزیراعظم انڈیا نہرو نے دلیف کمار کو دعوت دی اور دلیف کمار کو معلوم ہوا کہ راج کمار بھی اس ایونٹ میں ہوں گے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا یہی حال راج کمار کا بھی دا وہ بھی ہر اس ایونٹ میں جانے سے انکار کر دیتے جہان دلیف کمار کو بلایا جاتا تھا دونوں ایکٹرز کی اناپرستی نے بالی وڈ کو بہت سی سپر ہیٹ فلموں سے محروم کر دیا تھا چھتی سال بعد دلیف کمار اور راج کمار کو سباش گئی نے انیس سو اکانوے میں اپنی فلم سوداغر میں دو دوستوں کا کرتار ادا کرنے پر راضی کر لیا تھا انہوں نے کیسے دو زدی اور اناپرست ایکٹرز کو راج کمار نے اندھائی سخت تھپڑ مارا تھا فلم پیغام میں فلم کے ایک منظر میں راج کمار کو دلیف کمار کے موں پر تھپڑ مارنا تھا اور اس پر تیہ کر لیا گیا تھا کہ تھپڑ زور سے نہیں مارا جائے گا لیکن راج کمار نے سخت تھپڑ مارا تھا تو دلیف کمار نراز ہو گئے تھے راج کمار ایک ثابت پولیس انسپیکٹر تھے ان کا تھپڑ بھی کچھ زیادہ ہی خوف ناکتا کچھ اس میں نفرت بھی شامل تھی جس سے دلیف کمار کا جبڑا ہیل گیا اور کئی دن تک ان کا چہرہ بھی سرک رہا سباش گئی نے دونوں ایکٹرز کو کیسے ایک دوسرے سے ملوایا اور اپنے فلم کے لیے راضی کیا تھا اس بارے میں وہ کہا کرتے تھے جب میں نے صداگر کا سکرپٹ مکمل کر لیا اور اسے سنانے کے لیے دلیف کمار ساتھ کے پاس جانے والا تھا تو میرے مصنف نے مجھ سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ دلیف کمار اور راج کمار پچھلے چھتی سالوں سے ایک دوسرے کے کٹر دشمن ہیں میں ڈر گیا لیکن میں نے سوچا کہ اس میں کوشش تو کرنی چاہیے میں دلیف کمار کے پاس چلا گیا اور میں نے انہیں اس فلم کا سکرپٹ سنایا تو وہ راضی ہو گئے لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ راج کمار بھی اس میں ہوں گے اور وہ آپ کے دوست ہوں گے تو انہوں نے انتہائی نراز نظروں سے مجھے دیکھا لیکن کچھ بولے نہیں میں سمجھ گیا کہ وہ نراز ہو گئے ہیں اس لیے میں فوراں دلیف کمار صاحب کے گھر سے بھاگ گیا میں اگلے پانچ چھ دن تک پھر ان سے ملنے نہیں گیا بعد میں جب میں سکرپٹ لے کر راج کمار کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ میں یہ فلم بنا رہا ہوں تو انہوں نے کہا میرے دوست کا کردار ادا کون کرے گا تو میں نے ڈرتے ڈرتے کہا دلیف صاحب کو لینے کا سوچ رہا ہوں چند لہمیں تو راج کمار سوچتے رہے پھر کہنے لگے یعنی اس دنیا میں ہم اپنے بعد کسی کو اداکار مانتے ہیں تو وہ ہیں دلیف کمار یہ کھردار ان کے لیے موضوع ہیں راج کمار صاحب کے رد عمل سے خوش ہو کر میں دوبارہ دلیف کمار صاحب سے ملنے ان کے گھر چلا گیا اور بتایا کہ راج کمار نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے تو دلیف کمار صاحب نے یہ سنکا فلم میں کام کرنے کی رضا مندی ظاہر کر دی سباش گئی کہا کرتے تھے کہ سدازر نے مجھے اناپرس اداکاروں کو سنبھالنا سکھایا میں نے اداکاروں کو سنبھالنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا تھا میں جان گیا تھا ان کے ساتھ بچوں جیسا سلوک کرنا چاہیے جب ایکٹر سیوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ غسیلے بچوں کی طرح ہوتے ہیں لہذا ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے جیسے ایک ماں اپنے مختلف بچوں کو سنبھالنے کے لیے کرتی ہے میں دونوں سٹارز کو خوش رکھنے کے لیے یوں کرتا کہ راج کمار سے کہتا کہ دلیب کمار صاحب آپ کے بہت بڑے مددہ ہیں ادھر میں دلیب کمار صاحب کے پاس جاتا اور کہتا کہ راج کمار تو آپ کے بے حد پرستار ہیں میرے اس طرح بریج بننے سے ان دونوں سپر سٹارز کے اختلافات کم ہوتے گئے اور پھر وہ سوداغر کے ہی سیٹ پر ایک دوسرے کے گہرے دوست بن گئے اور راج کمار صاحب کی موت تک ان کے ترمیان دوستی گہری ہوتی چلی گئی